بسم اللہ الرحمن الرحیم تحارت کی حوالے سے صفائی کی حوالے سے اس اسلے میں ایک واقعہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے ائم اکرام رحمہم اللہ اس واقعے کو لے کر آئے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم صحابی ہیں ان کے ساتھ مشرقین تبسخر کرتے مزاق اڑاتے اور ان سے کہتے کہ تمہارا نبی تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے ہر چیز کے طریقے تمہارے نبی نے تمہیں سکھا دیئے ہیں یہاں تک کہ قضاء حارت کے طریقے بھی تمہیں سکھا دیئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اجل ہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام طریقوں کی تعلیم دے دی ہے قضاء حارت کی تعلیم بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہاں ہے کہ قضاء حارت کرتے وقت ٹبلہ کی طرف نہ چہرہ کرنا ہے اور نہ پیٹ کرنی ہے اور اگر پتھر استعمال کرنے کی نوبت آ بھی جائیں تو تین پتھر سے کم استعمال نہیں کرنے اور اس بات کی بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ قضاء حارت کے وقت گوبر کا استعمال نہ کیا جائیں اور اسی طرح ہڈی کا استعمال بھی نہ کیا جائیں تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قضاء حارت کرنے کے طریقے بھی سکھا دیئے ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا مثل الوالد کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں تمہارے باپ کی طرح ہوں میں تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہوں ہر چیز کے طریقے تمہیں بتاتا ہوں اور سکھاتا ہوں اس ایتھ کریمہ کے نادل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ قبعہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی صفائی کی اللہ نے تعریف کی ہے تم کیا کرتے ہوں تو اہلِ قبعہ نے کہا کہ ہم قضائے حالت کرتے وقت پتھر بھی استعمال کرتے ہیں اور پتھروں کے بعد ہم پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں پانی کے ساتھ استنجا بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعریف کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو صفائی کا خیار رکھتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو تحارت کو آدھا ایمان قرار دیا ہے آدھا دین قرار دیا اتہو و شطر الایمان برمایا کہ آدھا ایمان ہے یہی وجہ ہے کہ محدسین اعظام رحمہ اللہ جب حدیث کے حوالے سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو سب سے پہلے وہ کتاب تحارہ لے کر آتے ہیں آپ موتہ امام مالک کو دیکھ رہی جئیے امام مالک رحمہ اللہ موتہ کی ترتیب اسی انداز سے رکھی ہے کہ سب سے پہلے وہ کتاب تحارہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دس چیزیں فطرت کے اندر شامل ہیں فطرت اسلام میں سے ہیں قصد شارب فرمایا کہ بوچھیں کاٹنا داری کو بڑھانا بسواہ کرنا استنجہ کرنا اور اسی طرح ناخنج ہے وہ کاٹنا اور بغل کے بال اکھیڑنا اور زیر ناخبال موڑنا اور فرمایا کہ بسواہ کرنا اور راوی کہتے ہیں کہ دسویں چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلی کرنا یہ دس چیزیں ان کا تعلق صفائی کے ساتھ ہیں یعنی موچھوں کی صفائی اور زیر ناخبال کا موڑنا بغل کے بال اکھیڑنا اور براجم کا دھونا یعنی جو جوڑ ہیں جہاں خطرہ ہوتا ہے جوڑوں پر کہ میل کہیں جمنا جائے تو اس براجم کا دھونا یہ سنت میں سے ہے فطرت میں سے ہے اور مسواہ کرنا تاکہ موڑ کی صفائی ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواہ کرنا دین میں سے ہے اور انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں مسواہ کی حوالے سے آپ نے بڑی تاقید جہاں بیان بڑی تاقید فرمائی ہے تو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا اپنے جگہ کو اپنے آفس کو اپنے گھر کو اپنے گاری کو اپنے جسم کے تمام آزا کا صاف رکھنا اپنے محول کو صاف رکھنا محول کی حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخو الملائی کے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو لانت کے مستحق ہیں فرمائی کہ وہ بندہ جو عام راستے پر بیٹھ کے پشاب کرتے ہیں وہ لانت کا مستحق ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پہ جا کر قضائے حارت کرتے ہیں وہ لانت کا مستحق ہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے سائے کی جگہ وہاں اگر کوئی شخص پشاب کرتا ہے قضائے حارت کرتے ہیں تو وہ شخص لانت کا مستحق ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محول کو صاف رکھا جائے کپڑوں کو صاف رکھا جائے جگہ کو صاف رکھا جائے اپنے گھر کو صاف رکھا جائے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھئے قضائے حارت کرنے کے آپ نے جو طریقے بیان فرمایا ہیں اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ جب تم بیت الخلا میں داخل ہو تو تمہیں دعا پڑھنی چاہیے اللہمہ انی اور جب واپس آنا ہے دعا پڑھنی چاہیے غفرانا کا الحمدللہ اللہ اذهب عن العذا وآفانی منہ صفائی اس قدر اہم ترین فریضہ ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا یا ایوہ المدسر تم فاندر وربک فکبر وصیابک فطہر ورزہ فہجر ولا تمنون تسکسر ولی ربک فسبر کہ اے میرے حبیب علیہ السلام کم کھڑے ہو جائیے میرے بندوں کو مر سے ڈڑائیے اپنے رب کی قبریائی بیان کیجئے وصیابک فطہر اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے اپنے کپڑوں کو صاف رکھئے اور بتو کی پنیدی سے اپنے آب کو دور رکھئے ولی ربک فسبر اور صبر بھی کیجئے تو یہاں بھی اس مقام پر بھی اللہ تبارک وطالعہ نے پیغمبر علیہ السلام کو تہارت کا اور صفائی کا حکم دیا ہے تو لہذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کا احتمام کریں تہارت کا احتمام کریں پاکیزگی کا احتمام کریں اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں اپنے گھر کو صاف رکھیں اپنے آفیس کو صاف رکھیں اپنی گاری کو صاف رکھا جائیں اپنے گھر کو صاف رکھا جائیں اپنے محول کو صاف رکھا جائیں محولیات کی علودگی کو پاک کر دیا جائیں اسے صاف کیا جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائیں اقول قول یہاں استغفر اللہ لی و لکم و لیسائر المسلمین